اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اجمعین ومن تبیہم بحسان علیہ و مدین اما بعد حضر نگرامی قیامت کی چھوٹی علامتوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا جیسے کہ حدیث میں ہے یتقارب الزمان وینقص العمل ویلق الشح کہ زمانہ بہت قریب ہو جائے گا زمانہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے جیسے کہ اور ایک روایت میں بھی اس بات کی وضاعت ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتی اقبض العلم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم اٹھانا لیا جائے وَتَكْثُرُ الزِلْزَالُ وَزَلَازِلُ اور زلزلے بہت زیادہ ہونے لگے وَيَتَقَارَبُ الزمان اور زمانہ قریب ہو جائے زمانہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے اہلِ علم نے لکھا ہے کہ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی انسان پہلے ہر چیز کو مینول کیا کرتے تھے اس کے باوجود اس میں وقت میں بڑی برکت تھی اور آج سائنس ٹیکنالوجی اور بہت سارے اسباب وسائل سہارے کے طور پر ہوتے ہوئے بھی انسان آخر کار شکایت کرتا ہے کہ موقع نہیں ملا فرصت نہیں ملی وقت نہیں ملا کام نہیں ہو سکا کام باقی رہ گیا ہر جگہ ہر ایک انسان کا یہی گلہ شکوا ہے کہ وقت نہیں ملا فرصت نہیں ملی اور اتنا قریب ہو جائے زمانہ کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح لگے مہینہ ہفتہ بھر میں گزر جائے اور ہفتہ ایک دن کی طرح لگے اور ایک دن گویا کہ ایک گھڑی کی طرح لگے آج ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا ہے کہ بس ابھی سال آیا پھر ایسا لگتا ہے کہ کل ہی تو گزرا ہے یہ تو ایک مہینے کی بات ہے یہ ایک سال بس چھٹکیوں میں گزر جا رہا ہے وقت آیا رمضان آیا دیکھتے ہی دیکھتے ہی گزر جاتا ہے تو یہ دو اس کے احل علم نے معنی بیان کی ایک تو وقت میں بے برکتی اور دوسری چیز وقت کا بہت قریب ہونا یہ زمانے کے قریب ہونے کا مفہوم ہے اسی سے متعلق ایک چیز ہے کہ لوگ اجنبی ہو جائیں گے لوگ اجنبی ہو جائیں گے سب ایک دوسرے کو لگیں گے کہ اجنبی ہے سٹینجر ہے کیسے یعنی جان پہچاننے کے باوجود بھی اتنے اجنبی ہو جائے کہ انسان کو اپنے عزیزوں سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوگی اپنے عزیزوں سے اقارب سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوگی زمانہ وہ تھا مہینوں میں خط آتا تھا اس خط کے لکھنے میں بھیجنے میں پڑھنے میں جو مزا تھا جو اپنائیت تھی آج مٹھی کے اندر ہے ایک سکن میں آپ یہاں سے دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک تعلق قائم کر سکتے ہو پھر بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ فلا فون نہیں کرتے بات نہیں کرتے وقت نہیں اس کو شکایت یہ ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں ہو پاتا ہے کیوں اس لیے کہ وقت نہیں مل پاتا ہے اور ٹائم مسمیچ ہوتا ہے فرصت نہیں ملتی ہے وقت اور ڈیوٹی ایسے ہیں ہر ایک کو اس کی شکایت ہے ہر ایک کو اس کی شکایت ہے اور اجنبی تو اس حد تک ہے کہ گھر کے اندر پہلے دس بارہ افراد ہوتے تھے پہلے ماں باپ ہے اس کے بعد ان کے والدائین ہیں ان کے کم سے کم آٹھ دس بچے ہوتے تھے آج تو بس مشکل سے ایک اور بہت زیادہ ہو گیا تو دو دو بچے دو کونے میں دو موبائل لے کے پڑا ہوا ہے یا لیپ ٹپ لے کے پڑا ہوا ہے کوئی ٹیب لے کے پڑا ہوا ہے باپ کے ہاتھ میں موبائل ماں کے ہاتھ میں موبائل اور یہاں تک کہ دادہ دادی نانا نانا کا ہاتھ میں بھی موبائل آ گیا سب اپنے اپنی دنیا میں مگن ہے مست ہے جو بازو میں ہے یہ اجنبی اور کوسو جو دور ہے وہ اپنا ہے جو ہمیں اپنا نہیں سمجھتے ہم اس کو اپنا سمجھ کے دیکھتے ہیں یہ میڈیا کا فتنہ ہے دیکھو تو لوگ اجنبی ہو جائیں گے آج جو نیو جنررشن ہے ان کو رشتوں کا علم ہی نہیں ہے رشتوں کا علم نہیں ہے ان کو پوچھیں خالہ کس کو بولتے معلوم نہیں ہے زیادہ زیادہ مسجد میں کام کرنے والی خالہ اتنا ہی معلوم ہے گھر میں کام کرنے آتی وہ خالہ معلوم ہے خالہ معلوم نہیں ہے پھوپی معلوم نہیں ہے ہاں اور اسی طرح سے دیگر جو رشتے ہیں کسی کو پوچھو کہ تمہارے ماما کتنے ہیں بغل جھاکیں گے میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں یہی کی بات کر رہا ہوں اچھا چھے لوگ میں نے دیکھا ہے کتنے پتہ نہیں ہیں یہ حالتیں ہیں لوگ اجنبی ہوتے چلے جائیں گے اور یہ کیوں اس لئے کہ وقت نہیں ہے ہر آدمی کو یہی گلا شکوا ہے کہ وقت نہیں ہے اور آج جتنا لوگ وقت ضائع کرتے ہیں شاید کسی زمانے میں وقت ضائع کرتے تھے شاید زمانے میں وقت ضائع کرتے تھے کبھی آپ اپنا موبائل اٹھائیں اٹھانے کے بعد کسی جگہ پر وہ دکھاتا ہے کہ اسے بیٹری کنزمشن کتنا ہوا ہے اس میں آپ چک کر کے دیکھو کہ آپ نے واتس اپ میں کتنا بیٹری ضائع کیا ہے آپ نے فیس بک میں کتنی بیٹری ضائع کیا ہے اس کا آپ نے کتنا گھنٹا استعمال کیا ہے اور کتنی بیٹری کنزمشن اس میں ہوا ہے ذرا سوچیں جائزہ لے اور دیکھیں لیکن پھر بھی سب کو شکایت ہے کہ کوئی کسی کو وقت نہیں دیتے ہیں چھوٹا بچہ بھی سوچتا میں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں کون میرے ماں ہے کون میرے باپ ہے یہ تو سب اپنے اپنی دنیا میں مگن ہے میں کیا کروں اس کو بھی چاہیے کوئی ایک device اس کے ہاتھ میں بھی تھما دیتے تو اسی میں مگن رہ جا پہلے آٹھ دس بچے پالتے تھے نہ ٹی وی ہے نہ کوئی کارٹون ہے نہ کوئی کھلونا ہے کچھ نہیں ہے پڑے پڑے ایسے ہی سب اچھے اپنائیت کے ساتھ بڑے ہو جاتے تھے تربیت ہو جاتی تھی آج ایک دو کو سمالہ نہیں جاتا ہے عجیب تماشا ہے اس لئے کہ کارٹون میں بھی شرارت ہی سکھاتے ہیں ہر کارٹون میں شرارت ہیں اور ہر کارٹون میں جوڑی ہے لڑکا لڑکی کی جوڑی ہے بچپنے سے ہی غلط سوچ اور غلط فہمی بٹھائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آج معاشرہ ماحول بہت خراب ہے اللہ کی حفاظ و آمان اللہ تعالی حفاظت فرمائے اسی طرح سے آخری زمانے میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ لونڈی اپنے آقاؤں کو جنم دے گی جیسے کہ حدیث جبرائیل وہ مشہور حدیث ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے نبی کے پاس آنے کے بعد سوال کیے بہت ہی جامع حدیث ہیں سارے دین کا خلاصہ اس حدیث میں موجود ہے سوال کیے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب آئے گی اس کی علامتیں کیا ہیں تو ان میں بہت لمبی حدیث ہے اسی کی تشریح ایک مہینہ کر سکتے ہیں تو بہرحال اس میں ایک بات نبی نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ لونڈیا اپنے آقاؤں کو جنم دے گی وہ کیسے بھائی اہل علم نے اس کی بہت ساری تشریحات بیان کی ہیں ایک دو تین تشریحات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو بہت اہم ہے کہ لونڈیا اپنے آقاؤں کو جنم دے گی کیسے سب سے پہلے آپ کو ایک لیٹس تحقیق بتا دیتا ہوں آپ کو سروگ ایسی پتا ہوں سروگ مدر یعنی عربی میں جس کو کہا جاتا استعجار رحم یا تعجیر رحم کسی کے رحم کو اجرت پہ لینا ہے اجرت پہ لینا یعنی کرائے کا رحم کہیے یا کرائے کی ماں کہیے کرائے کے رحم مادر رحم کو کرائے پہ لینا جس کو بہت پہلے ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی بولتے تھے چاہے وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہو اس میں تو تھوڑا بہت اور الگ ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے کہ جائز شکل جائز شکل کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ مسئلہ بھی آتا ہے ایک ہوتا ہے کہ میاں بیبی کے جو مادہ منویہ ہیں جو افضائش نسل کے جو مادہ ہے ان کے جو سپم ہے اس میں بچے کی صلاحیت تو ہے مطلب کیڑہ تو ہے اس میں کیڑہ ہے لیکن کسی وجہ سے مادہ رحم تک پہنچ نہیں پا رہا ہے تو آل علم نے یہ لکھا کہ اگر ایسا مسئلہ ہے شوہر کا سپم لے کے بیوی کے مادہ رحم میں اگر انجت کیا جائے وہاں تک پہنچ آیا جائے تو یہ جائز ہے یہ جائز ہے یہ پرانی شکل تھی آج منی ہونی چاہیے اور بیوی اسی کے شوہر کے سپم لے اس میں انجٹ کرنا چونکہ مادہ رحم تک نہیں پہنچ پارا کسی وجہ سے کوئی رکاوات ہے کوئی پریشانی ہے اللہ سان فرمائے تو یہ اتنا کیا جا سکتا ہے البت یہ جو سروجسی ہوتی ہے یہ ایسا ہوتا ہے یہ جو فلم ایکٹرز ہیں اور زمانہ کیسے بدلہ میں آپ کو بتاؤ سوچ پہلے بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں ساہوکار اور نوابوں کے یہاں پر غریب لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا وہ ناشتی تھی گاتی تھی اور نتیجے میں ان کو کچھ ملتا تھا تو ناشنے گانے والیاں اس وقت غریب پریشان حال مجبور ہوا کرتی تھی اور دیکھنے والے مالدار ہوا کرتے تھے آج الٹا ہے ناشنے گانے والیاں بڑی بڑی مالدار ہیں دیکھنے والے غریب مجبور پریشان ہیں ہے ہی کی نہیں جا کے دس روپی بیس روپی ٹکٹ لے کے کون دیکھتا ہے بولو ہاں کچھ لوگ فیشن کے لئے کرتے ہیں لیکن آج دیکھو ایک دم زمانہ اگ الٹا آئی تو کیا ہوتا ہے کوئی دنیاوی اعتبار سے چلو بھائی بہت بڑی عورت ہے اور اس کو فرصت نہیں ہے جو بھی ہو آپ نے پچھلے بہت زیادہ نہیں پچھلے ایک دو مہینہ پہلے بھی دیکھا ہوگا کیاکٹس کے تعلق سے بس ان کو اب وہ دس مہینہ حمل سے رہیں حمل کی تکلیف برداش کریں یہ سب نہیں ہو سکتا یہ سب نہیں ہو سکتا اس لئے کیا کرتی ہے یا کیا کرتے یہ جوڑی کسی ایک غریب عورت کو قرائے پہ لیتے ہیں قرائے پہ لے کے کیا کرتے ہیں یہ جو میاں ویوی کے دونوں کے سب کو ملاتے ملانے کے بعد اس کو کچھ ڈیولوپ کرتے ہیں کرنے کے بعد پھر اس کے رحم میں ڈالتے ہیں کون یہ تھرڈ عورت ہے نہ میاں ویوی کچھ نہیں اس کو فرٹلائز کرنا ہو یا اس کو آگے بڑھانا ہو یا اس کو آگے اس کو گروتنس دینا ہو جو بھی ہو یہ کرائے کے طور پر تمہارے رحم میں استعمال ہوگا چیز ہماری ہے تمہارے پیٹ میں کرائے کے طور پر ہے یہ اس کو تمہارے پیٹ میں پال پوس کے نو مہینہ دس مہینہ رکھا جائے گا اور اس کی عجرت ہم دیں گی کون یہ دو کپل ہے نا میابی بی یہ اب کیا اس کی بی بی کو تکلیف ہوگی نا یہ تو تکلیف برداشت نہیں کر سکتی ہے ایک تو دس مہینہ پیٹ میں رکھنا ہے اس کی تکلیف ہے علاج مال جا ہے پھر ساکت اور ڈیل ڈول بدل جائے گا اس لیے بہرحال جو بھی ہو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ایک مجبور عورت کو کرائے پر لیتے ہاں کرائے پر لے کے اس کو بھاری بھار کم پیسے ان کے پاس ہیں حرام کی کمائی بہت سارے پیسے ان کے پاس ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ کو چلو ہم دے دیں گے دس لاگ بس لاگ پندرہ لاگ پانچ لاگ جو بھی یہ دیں گے آپ دس مہینہ ہمارے بچوں کو پیٹوے رکھو اس کے بعد پیدائش تک اس کا پورا خرچہ برداشت کریں گے پیدہ ہونے کے بعد بچہ ہمیں دے دو بچے ہمیں دے دو اب یہ بچہ کل کے دن کیا ہوگا بڑا ہوگا بڑا ہونے کے بعد وہ جس نے کوک میں دس مہینہ جنم دیا اسی کے ساتھ لونڈی جیسا سلوک کرے گا کون ماں وہ نہیں ہے نا ماں باپ کوئی آ رہے ہیں وہ تو بڑے مالدار ہیں وہ جو کھرائے کے لونڈی جس کو لیے تھے گھر میں کام کرنے والی کچھ بھی ہو تو اب بتائیے انتہ لدل امت رب بتہا اپنے جو آقا کو جنم دی نہیں دی کل کتنے ہی لڑکا بڑا ہوگا وہ حکم کرے گا یہ جاہو جاہے در لے کر اور وہ کر کرے گا نہیں کرے گا یہ اس کے ایک جدید شکل ہے اس کے ایک جدید تاقیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی دوسری آخری بات اس حدیس کو سمجھنے کے لیے بعض آل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ انتالیدال امت رب بتہا یہاں فیمیل ٹرم یوز ہوا ہے یعنی مسکولین فیمینین ہے تالیدہ یہ بھی فیمینین ہے رب یعنی معنس معنس ہے یہ کیا مطلب ہے آل علم نے لکھا ہے کہ آخری زمانے میں بیٹیاں ماں کی نافرمان ہوں گی بیٹیاں ماں کے نافرمان ہوں گی عام طور سے کیا ہوتا ہے باپ کے ساتھ بیٹی شروع میں وہ اٹاشمنٹ رہتا لیکن باپ اتنا نہیں لیکن ماں کے ساتھ بیٹی کا بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں اور اچھے دونوں کے تعلقات ہوتے ہیں آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ یہ بیٹی جس کو ماں نے جنم دیا ہے ماں کے ساتھ لونڈی جیسا سلوک کرے گی تم نہ کیا معلوم ماں بیٹھو خاموش بیٹھو تم نہ کیا آتا کیا بھی نہیں آتا بیٹھو موبائل میں کیا کر رہے ہیں ماں کیا بھی نہیں تمہیں خاموش بیٹھو ہے کیا نہیں اے اس سے خاموش بیٹھایا جائے گا تم نہ معلوم نہیں معلوم نہیں تم نہ آتا نہیں یہ نہیں وہ نہیں سب اس کو آتا ہیں اور ایسا ہو جائے گا کہ پوری طرح سے حکمرانی یہ لونڈی جیسے سلوک کیا جائے گا ماں کے ساتھ اور بیٹی ماں کی نافرمان ہو جائیں گی بیٹی ماں کی نافرمان ہو جائیں گی اور آج ہم یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کتنے کیس ملیں گے مقدمہ جاؤ کہ بیٹی نے ماں کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے آخری میں نے کہا کہ تین مطلب بتا دیتا ہوں آخری بات یہ ہے کہ آخری زمانے میں مردوں کی اتنی وفات ہو جائے گی یا اتنی جنگیں ہوں گی جس میں مرد لوگ وفات پا جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی جیسے کہ اللہ کی رسول نے حدیث میں فرمایا ایک مرد کی نگرانی میں پچاس پچاس عورتیں ہوں گی ایک مرد کی نگرانی میں پچاس پچاس عورتیں ہوں گی کیونکہ ہمارے ملک میں تو پہلے ہی پیٹ میں دفن کر دیا جاتا ہے اگر دنیا میں آنے دیا جائے تو لڑکیوں کے پروڈکشن زیادہ ہی ہوتا ہے اور مرد باہر جاتے ایکسیڈن میں مارا گیا جنگوں میں مارا گیا فوج میں بھرتی ہوا دیگر چیزوں میں یہ بیمار بھی زیادہ پڑتے ہیں کیونکہ باہر گھومتے پھرتے ہیں تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی جائے جس کی وجہ سے جب جنگیں زیادہ ہو جائیں ظاہر سے بات ہے پھر وہ لونڈیوں کا زمانہ لوٹ کے آئے گا اور اس وقت جب کئی سال گزر جائے بیٹ جائیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بیٹا اپنی ماں کو ہی خریدے گا لونڈی کی ہائیسی ایس سے پتہ نہیں چلے گا یہ بھی اہل علم نے ایک معنی بیان کیا ہے دوہ آخری زمانے کی جو فتنے ہیں اللہ تعالی فتنوں سے محفوظ رکھیں سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا جو لوگ موجود اللہ تعالی ان کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرمانا سب کو اللہ تعالی سلامت رکھنا اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمانا اللہ تعالی تزالی موسے کافی ہو جانا اللہ تعالی ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرمانا آمین وآخر دعوی الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ بحمد اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر قطو بلائک صلی اللہ نبینا محمد